اس کے علاوہ بھی کئی ٹیمیں اور ہیں جیسے کی ممبئ انڈین سیون کا بھی جانا ایمپوسیبل ہو چکا ہے پنجاب کنگ سیون کا بھی جانا ایمپوسیبل ہو چکا ہے مطلب کئی ٹیمیں ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر سے سوال وہی کی سنرائیزر ہیدر آباد کو کیا نقصان اور نقصان اگر ہوگا تو اس کی بھرپائی کیسے کری جائے کس طرح کی تیاری کری جائے ٹھیک ہے نقصان ہو جاتا ہے قسمت جب ساتھ نہ دے لیکن ایک بار نہیں دے تو آپ کو آگے کیسے تیاری کرنی ہے یہ چیز آج ہی سوچ لینی چاہیے بکوز انکنڈیسنل چیزیں کئی بار ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ سہتر بھی اس کو بدل نہیں سکتے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے آپ تو فائنلی آپ کنفرم ہار چکے ہوتے ہیں اتنا اچھا کرنے کے باوجود اگر آپ ہار چکے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی یہاں پہ قسمت کو دوست دیں گے آپ اور خود کو بہت زیادہ کوشتے ہوئے پائیں گے آپ کی دیکھیں ہم نے بہت زیادہ اچھا کیا تھا اس کے باوجود ہم آج بھی اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پر ہم آل لیڈی کھڑے رہتے تھے اور ایک ٹائم گزرار ٹائٹن سوچے گی کہ ٹھیک ہے ہمارا تو پہلے سے ہی ایسا تھا تو اس میچ کو مس کریں گے یہ بات ہے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ آخر کار ایسا ہوا کیا ہے جس سے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں ساری باتیں کریں گے ویڈیو کے انتق بنے رہی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں اس کے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میچ ویسے تو شروع ہو جانا چاہیے ہمیں پتا ہے کہ سوہ سات بجے ہو جاتا ہے شروع اور لگ بگ ساڑھے گیارہ بجے یہاں پہ میچ ختم ہو جاتا ہے لیکن آج کا جو میچ ہے وہ دس بجے تک سرور تو نہیں ہوا ہے آگے بھی ڈیلے ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے جو رین ہے وہ ایکسٹریملی ہائی ہے اور ابھی تک آئی رہا ہے میں مطلب باریس ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور اگر باریس رکنے کا نام نہیں لے رہی میں کہنا چاہوں گا کہ باریس اگر رکنے کا نام نہیں لے رہی تو اس کا سپسٹ ایک سیدھا سا مطلب یہی جاتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں اور کیسے اپنے آپ کو مینٹین کریں کیونکہ اب اگر بات کریں دس بجے ہوئے ہیں ابھی جسٹ ابھی میچ چلے تو آپ سو سکتے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ بچتا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ آور کی بات کریں تو ایسے مان لیجئے کہ آدھے گھنٹے میں پانچ آور ہوتے ہیں آدھے گھنٹے میں مطلب ایک بول میں ایک منٹ تو لگتی ہے چھے منٹ سکتی ہیں اور پانچ آور ہوتے ہیں آپ اگر فاسٹ کریں تو چھے آور کروا سکتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں اٹھارہ آور ہوں گے یعنی نو نو آور کا میچ کھیلا جا سکتا ہے اور رد بھی نہیں کرنا چاہیں گے جیتنا آسانی سے بھی کوز ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں چلے گا کم سے کم آدھا گھنٹہ آور لگے گا پھر یہاں پھر چھے چھے آور کا میچ کروایا جا سکتا ہے اس سے نیچا میچ بھی نہیں کروایا جا سکتا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے پانچ پانچ آور ہوں گا چیک چار آور ہوں گا تو کیا ہی میچ کھلائیں پھر تو سوپر آور کروا دیں اس میں ہی کیا پتا چلے گا کون سے ٹیم بیٹر کر رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی انکنڈیشنل چیز ہو جاتی ہے پر فائنلی بات یہی ہے کہ رد ہوا تو ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کی لگ جائیں گے اور سن رائجر ہیدر آباد ہے وہ کئی نے کہیں کوالیفائی کی جو کٹ آف ہے اس سے چھوک جائے گی کیونکہ آج وہ سولہ آنکھ لے سکتے تھے لیکن اگر وہ رد ہوتا ہے میچ تو ان کے پاس آنکھ لینے کے لیے میکسیموم پندرہ آنکھ ہو شکتے ہیں جسے کہ ان کے تھوڑی سی مشکلیں بڑھیں گی اور اس مشکلوں کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑے گا ہمیں پتا ہے دوسری اور کہیں کہیں رد ہونے سے بھی جو آر سی بھی ہیں ان کی دکھتیں بڑھ جائیں گے بکرز وہ چودہ سے اوپر آنکھ نہیں لے سکتی اور یہ ٹیم ہے وہ پندرہ آنکھ تو لے ہی لے لے گی پندرہ آنکھ ان کے پاس ہو جائیں گے تو اس سے پہلے دو ٹیمیں پہلے سے آل ریڈی جو کی سولہ آنکھ پرابت کر سکی ہیں اور ایک ٹیم کنفرم اور نکل جائے گی سولہ آنکھ والی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک دباؤ بنے گا کہ تین ٹیمیں پہلے سے ہی کنفرم ہیں پلے آف کے لیے اور ایک ٹیم جو کی پندرہ آنکھ والی ہے تو اسے ہی لینا پڑے گا کیونکہ آپ ان کے پاس پوائنٹ سٹیبل میں آنکھ زیادہ ہیں تو آر سی بی کی دکھتیں زیادہ بڑھیں گی اس رد ہونے کے کارنوں ویسے میں نے پہلے بھی بتا دیا آپ کو گزرہ ٹائٹنز کو کوئی زیادہ فرق پڑے گا نہیں ان کا ایک پوائنٹ پڑ جائے گا اور ان کو چاہیے ایک پوائنٹ ملے چاہے آدھا پوائنٹ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو کریٹیسائز کرنے کا موقع ہے یہ اور ایک طرف سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فنڈا وینٹلی صحیح بھی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کچھ کاریے کو یا پھر اس طرح سے کریں جو بھی کریں آپ کی مرضی ہے باٹ ایک چیز کلیر ہے کہ ایک 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 کیوٹ جو پلان کیا جاتے ہیں اس کی حساب سے چلا نہیں میچ ابھی تک باریس ہو رہی ہے جو لوگ دیکھنے گئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوادت کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ٹاٹا نیو بوکس کی اگر بات کری جائے تو ٹاٹا نیو بوکس کے فنس کو دوبارہ سے موقع ملے گا اگلی بار دو ٹاٹا نیو بوکس لگے گے یہ تھے ہمارے آج کے چھوٹ پس سے پہلے ہم نے سچائی کا نوب رو کر لیا آگے کا کومنٹ آتا ہے کہ ٹاٹا نیو والوں کو یہ بتا دو کہ آج کا بوکس بند کر دو اور کل ہمیں واپس ہی واپس ہی دی جائے کیونکہ ہمارے لئے تو میچ رد ہو گیا جنہوں نے ٹکٹ کٹو آئی ہے وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں باریس کا پتہ نہیں تھا اور اس میں ہم نے بیما کلیم کروایا ہے اس لئے ہمیں ہمارا روپیہ واپس چاہیے گراؤنڈ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھاڑو لگاتے لگاتے بہت جیزہ ہمیں بھی ایکسٹرہ جو فیس ہوتی ہے وہ دی جائے کیونکہ ہم نے ایکسٹرہ ورک کیا ہے کئی طرح کی میمز بھی چل رہے ہیں اس میچ کے بعد اور ٹریویس ہیڈ سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آج کی فیس کی کٹ ہوتی ہوگی کیونکہ آپ کھلنے ہی نہیں گئے آپ کو بیٹھنے کا پیسہ کوئی نہیں دے گا اس کے بارے میں اپنے چار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھیں چلیئے آج کے لئے در نکھتا ہوں آپ کو اپڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے ہزاروں کو ویڈیو کو لائک کیجئے چیٹ کیجئے اور اگر آپ چینل پھر نائے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوالیجئے تاکہ آپ کو گلا بیٹھ بھی سب سے پہلے ویسکر